کہ قرآن مجید نے بھی شاعری کی تنقید کے اصول بتائیں اس بات سے میں اتفاق کروں گا یہ بات کہی گئی کہ روحانی شاعری کی تنقید جب ہوتی ہے تو عام طور پر اس کو شاعری کے عام زخیرے اور سرمایے سے الگ کر کے دیکھا جاتا ہے یہ رویہ درست نہیں ہے روحانی شاعری کی پہلی شرط یہ ہے کہ اسے شاعری ہونا چاہیے اس میں شعریت ہونی چاہیے اس لیے کہ خود شعریت اس وقت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کسی نہ کسی درجہ انسان کی روح کی تابگاری اس میں شامل نہ ہو دراصل شاعری وجود میں آتی ہے روحانی تابگاری سے اب اگر وہ روح کے مقدسات سے متعلق ہے تو خالص روحانی شاعری ہوگی اور اگر روح کے مادی لوازمات سے متعلق ہے تو مجازی شاعری ہوگی بہرحال قرآن مجید ایک طرف سورہ مبارک یاسین میں کہتا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے اپنے حبیب کو اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی ہے اور یہ ان کے لئے ضروری بھی نہیں ہے علماء نے اس پر اپنے اپنے انداز سے گفتگو کی ہے اور اس آیت کا بھی بہت ہی ظاہری اور ستھی معنی کیا رہا ہے مثلا وہ اس سے یہی سمجھیں کہ واقعا رسول اللہ شعر پڑھ بھی نہیں سکتے تھے افسوسناک بات ہے ایسی روایتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے اللہ نے چونکہ فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی ہے یہ ان کے لئے ضروری نہیں ہے تو اس کا مفہوم یہ سمجھا گیا کہ رسول اللہ شاعری صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور کہا گیا کہ جب وہ کبھی کسی کا اپنی تقریر میں ہے گفتگو میں شعر نقل کرتے تھے کوئی کوٹ بھی کرتے تھے شعر تو وہ غلط پڑھ دیتے تھے ناموزوں پڑھ دیتے تھے اور کبھی فلان صاحب کبھی فلان صاحب اٹھ کے اصلاح کرتے تھے یا رسول اللہ یہ شعر یوں نہیں بلکہ یوں ہے یعنی رسول کو اصلاح دینے کی حوص تو پوری ہو جاتی تھی بہت مجبور ہوں میں کبھی کبھی میرا خیال ہے کہ عدب میں تانس کا پہلو تو رسول اللہ کو اصلاح دینے کی خواہش آرز و حوص لا بلند رہ جاتا کہیں نہیں موقع ملتا تھا تو جب حضور شعر پڑھ دیتے تو کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ شعر آپ نے غلط پڑھا ہے یہ یوں نہیں یوں ہیں خدا کی قسم جس کی زبان مبارک پر قرآن نازل ہوا ہو جس کے سامنے ہر شاعری ہیچ ہے اس سے کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ موضوع تباہ بھی نہ ہوگا موضوع تباہ ہونا الگ ہے اور شاعری کو بدور فن اختیار کرنا الگ ہے نہ جانے کتنے ایسے آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے شاعری کو پیشہ بنا لیا ہے لیکن وہ موضوع تباہ نہیں ہے اور نہ جانے کتنے ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ جو موضوع تباہ ہیں بلا کے مگر شاعری نہیں کرتے شاعری کو مو نہیں لگاتے یہ آپ کو اس وقت مل جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم و سنیت آخر بارہ یہاں نکتہ صرف یہ ہے کہ چونکہ شاعری کی بنیاد تخیل پر ہوتی ہے یا جذباتیت پر ہوتی ہے اور نبوت کی بنیاد نہ تخیل بشر پر ہوتی ہے نہ جذبات بشر پر ہوتی نبوت کی بنیاد علم لدنی اور وحی منزل من اللہ اور علم عقیقی پر ہوتی ہے اس لیے کہا گیا کہ ہم نے شاعری نہیں سکھائی ہے یہ قرآن ہے جسے تم شاعری سمجھ رہے ہو یہ قرآن ہے یہ وحی ہے جو کچھ پیغمبر کہہ رہا ہے وہ تخیل اس کا ذاتی نہیں ہے بشری تخیل نہیں ہے وحی الہی ہے علم لدنی ہے اور اس کے لیے شاعری ضروری بھی نہیں ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ اپنے تخیلات سے کام لے چونکہ ہم نے علم بھر دیا ہے اس کے اندر تو اپنے تخیل کو جنبش دینے کی ضرورت کیا ہے ہم تو اپنے تخیل کو تب جولانی دیتے ہیں نا جب ہمیں کچھ تلاش ہوتی ہے اور ملتا نہیں ہے کوئی ظاہرہ کوئی وسیدہ اور جہاں علم مجسم ہو ایسا علم کامل علم مجسم جو اپنے کو شہر علم کہے اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ تخیل کا سہارہ لے یہ ہے حضور سے متعلق بات لیکن عام انسانوں کے لیے شاعری ضروری ہے ہمارے آپ کے لیے شاعری ضروری ہے اسی لیے میں نے بہت پہلے ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں یہ جملہ لکھا تھا کہ شاعری جمال آدمیت ہے البتہ جلال نبوت کے منافی ہے جمال آدمیت ہے مگر یہ جلال نبوت کے منافی ہے نبی کے شایان نشان نہیں ہے اور یہیں سے فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم ہم ہیں نبی نبی ہوتا ہے ان کے لیے شاعری غیر ضروری ہمارے لیے شاعری بہت ضروری اب جب ہمارے لیے شاعری ضروری ہے تو قرآن مجید نے ہماری شاعری کی تنقید کے لیے کیا فارمولا اور کیا حصول فرام کیا پورا سورہ موجود ہے سورہ مبارک ہے شعارہ قرآن مجید میں سورہ شعارہ موجود ہے جو شعارہ و شاعری کی تنقید سے متعلق ہے اس کا آخری پہر اگر آپ آخری چند آیتیں یوں ہیں کہ وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاغُونَ أَلَمْ تَرَا أَنَّهُمْ يَبُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ بَادٍ يَحِيمُونَ شعارہ تو وہ ہیں کہ جن کی پیروی بڑھ کے بے لوگ کرتے ہیں يَتَّبِعُهُمُ الْغَاغُونَ عجیب لطیف عجیب لطیف تعبیر ہے قرآن مجید کی یہاں جو شعارہ ہوں گے ان کے لئے مجدہ ہے قرآن مجید نے خود شعارہ کو گمراہ نہیں کہا ہے گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یعنی اگر شعارہ کی پیروی نہ کی جائے بلکہ شاعری کو ذوقیات تک رکھا جائے جمالیات تک رکھا جائے حض نفس کے لئے رکھا جائے پیروی نہ کی جائے اسے زندگی کی اساس نہ بنایا جائے تو انسان گمراہی سے بھی بچ سکتا ہے زوال سے بھی بچ سکتا ہے یہ بات اتفاق سے کل بھی میں نے کہی تھی اپنی تقدیر میں وہ پھر یہاں دوھر آ دو کہ مشرقی اقوام کے زوال کا رازی ہے مغربی اقوام کی ترقی کا رازی ہے کہ انہوں نے ٹھوس علمی اور اقتصادی بنیادوں پر ترقی کی بنیاد رکھی معاشرے کی بنیاد رکھی نظام اور سیویلائزیشن کی بنیاد رکھی اور ہمارے ہاں آج تک اقتصادی حصول پامال ہو رہے ہیں علمی حصول پامال ہو رہے ہیں ہمارا معاشرہ صرف شائری میں ڈوبا ہوا ہے ہم تو فیصلے شائرہ نہ کرتے ہیں فیصلے ہمارے شائرہ نہ ہوتے ہیں زندگی کے فیصلے بڑے بڑے فیصلے شائرہ نہ ہوتے ہیں یہ ایک سچی صورتحال ہے سخن گسترانا بات نہیں ہے آپ غور فرمائیے گا اس بات قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ شعرہ تو وہ ہیں جن کی پیرنی کرنے والے گمراہ ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ شعرہ جو ہیں وہ ہر وادی میں سرگردان رہتے ہیں کبھی اس میدان میں ہے کبھی اس میدان میں ایک غزل اٹھا کے دیکھ لیجئے ایک شعر میں وسال ہوگا تو دوسرے میں فراغ ہوگا ایک میں جنشن بنا رہے ہوں گے تو دوسرے میں ماتم کر رہے ہوں گے ایک میں ہس رہے ہوں گے تو دوسرے میں رو رہے ہوں گے میں غزل کی تنقید نہیں کر رہا ہوں میں مثال دے رہا ہوں کہ تخیل جو ہے وہ کس طریقے سے اس میں کتنی سیمابیت ہوتی ہے اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے یہ شعرہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں دیکھیں یہاں پر بھی یہ کیوں ذکر کیا قرآن نے دو نکتے ہیں پہلی بات یہ کہی کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی ایک فکری اساس نہیں ہے پھر کہا کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اس کے معنی ہے کہ ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مذہب یا روحانیت یا زندگی اس کے لئے دونوں اساس ضروری ہیں فکری اساس بھی ضروری ہے عملی اساس بھی ضروری ہے فکر بھی ضروری ہے ہمارے لئے اور فکر کو ایک سمت ضروری ہے ایک ڈائریکشن ضروری ہے